سب اللہ و ردی کی وسلم ہے کہ خالدت اور اس کے جمن میں ماسائل جزیدت سکتا ہے یہاں پر اٹھاروی حدیث ہے من عائشہ ترزیل اللہ تعالیٰی تعالیٰ عنقاقارت قرد رسول اللہ عزیل اللہ و ردی کی وسلم مَا عَمِلَتُ عَادَمُ مِنْ عَمَلِنِهِ يُوْمَ النَّحَرِ احبُّ الى اللہ کی مل احلاق الدون وَإِنُمُ لَيَدِّيُّ رُّمُ الْقِيَامَةِ لقرودها وإشعارها واصلاقها وَإِنَ الدَّمْعَةِ لَيَقُوا مِنَ اللَّهِ بِمَدَالٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعْ بِالْأَرْضِ وَطِيْهُ لَا نَخْصَهَ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہِ قائنات فرمادی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا قربانی کے دن ایسا بری عمل ہی جو بلا کے نزدی قوم بہانے سے زیادہ محبوب ہو اور قربانی کا مرضہ بہت کیا اور مواجعہ بڑھا یہ ایسی قدم نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور پھروں کو بھی لے کر آئے گا اور قربانی کا قوم قبر اس کے دو زمین پر گرے بارگاہِ الہی میں قوم ہو جاتا ہے لہذا تم اس وجہ سے قربانی کر کے اپنے نفس کو خوش کر لیا کرو یعنی قربانی کر کے ان فضائل کو حاصل کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیا کرو تو یہ قربانی کوئی معمولی عمل نہیں ہے سباک کیا ہوا جانور ہمیں ایک سال تو بھول جاتے ہیں اور اگلے سال اگلے سال پھر جانور اور اس سے اگلے سال پھر جانور لیکن اللہ تعالیٰ ایسے وقعات ہیں اس جانور کو سانبھال کے رکھتے ہیں اور قیامت کے دن وہ اپنے کھرک کھرک بھی لے کر وہی کھرک لے کر آئے گا وہی سینگ لے کر آئے گا وہی بال جو اس کے جسم سے کٹ کے گرے تھے زبان کرتے وقت جو اسی کھال کے اوپن اگر ہوئے تھے وہی بال لے کر آئے گا لہذا قربانی کے پوشش کرنے چاہیے ذین العرب فرماتے ہیں اس سمطلب یہ ہے کہ بقر عید کے دن اس سب سے افضل عبادت قربانی کے جانور کا خون بہانہ ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے روز اسی طرح آئے گا جس طرح دنیا میں قربانی سے پہلے کسی عیب سے خالی تھا بلکل بیشتے ہی قیامت کے دن قربانی کے ساتھ وہ دوبارہ انسان کے سامنے آئے گا اور یہ ایک اور بڑی زیدت ہے اس لئے بیشتر دی تاکہ ہم اپنے قربانی کو ایسے ہی نہ سنچیں بلکہ اس کی پیشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں نبی حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم قادر شمع اللہ علیہ وسلم ما من ایام حبو الاللہ یا قمرو لہم فیہا من عشریت الحجہ یعنی زیانو قلت قلی زیامی منہا بسیام سند و قیام قلی لیلت منہا مقیام لیلت پر قابط الرسم قابط الرسم حسول الدرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں عبادت کرنا اشرت الحجر سے زیادہ حصل ہو اس میں سے ہر دن کے روزے ایک سال کے روزے کے برابر قرار دی جاتے ہیں اور اس میں ہر رات کے عبادت شب قدر کے عبادت کے برابر قرار دی جاتی ہے تو یہ جو دس قیام ہیں اس میں ہر عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے چاہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے چاہے کوئی اشراف پڑھ رہا ہے چاہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے علماء نے استثناء کیا ہے جیسے پہلے عرض کرتیا تھا جہاد کی سبیل اللہ میں شہید ہو جانا بس وہ افصل ہے اور جی طریقے سے رمضان کے روزے وہ اس سے افصل ہیں البتہ یہاں پر حیزن قدر کے برابر سواد کیا جاتا ہے نہیں کہ چھاسی سال اور چند مہینے تیرانچی سال اور چند مہینے وہ اس کی عبادت کے بقیدر سواد کیا جاتا ہے چنانچہ ان دراتوں کو ایسے ہی سنو کر یا تفسرے کر کے نہیں گوزارنا چاہیے مہر جان روح کیا کے پیچھے کن کر نہیں گوزارنا چاہیے بلکہ کوشش کر کے خود کو کچھ نہ کچھ نہ کے عبادت میں رہونا چاہیے پھر کوشش یہ ہے کہ جب یا پسل اللہ پسل کے حادیث کو سن کر بڑھتا فاصل کر لی جائیں فرنہ اس کے اندر ترقیبی مضامین کافی جاتا ہے اگلی حدیث ہے کافی طویل حدیث ہے اس حدیث کا خلاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطبع حضرت جنتو بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدہ کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا عیدہ میں جانگرز باقیہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرم آیا جو شخص قربانی سے پہتے جانوار زبا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ قربانی کے بعد دوارا جانوار زبا کریں کیونکہ اس کی طرف سے قربانی لگانہ نہیں ہوئی چنانچہ اگر کوئی بدلے مثال قریبوں نے کوئی تقسیل کرنے کے لیے بھی جانوار کو زبا کرتا ہے کہ جلد جلد ہوتا جانوار پہنچائے بھی شہر میں جہاں سب سے پہلے ناماز کو رگی ہے وہاں کی ناماز کے بعد وہ جانوار کو زبا کریں تو یہ سر سے پہلا ہے ایسا نہیں کہ خضر کے بعد کی جانوار کو زبا کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر یہ روایت ہے حضرت نافر رسی اللہ مدرہوں سے مروی ہے حضرت عمر رسی اللہ مدرہوں نے فرمایا بقر عید کے لیم اور ہاں وہ اگر قربانی کا جانوار زبا کر دیتا ہے تو اس کی قربانی اگر نہیں ہوگی اگر عید کی ناماز سے پہلے وہ جانوار کو زبا کر دیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے لہذا دوبارہ قربانی کرنا اس کے سمع واضح ہے اگر وہ قریب ہے تک بھی اور اگر وہ عمیر ہے تک بھی برحال حضرت نافر رسی اللہ مدرہوں نے فرمایا بقر عید کے بعد قربانی کے دو دن ہیں یعنی کہ یادویں زلحجہ اور بارویں زلحجہ تیرے زلحجہ کو قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے اور آئیمہ سلاسہ تین آئیمہ کے درزی تیرے زلحجہ کو قربانی جائز نہیں ہے یعنی دسویں یادویں قربانی کو امام شاہی اجازت دیتے ہیں کہ تیرے زلحجہ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں لیکن اس پر تینوں آئیمہ میں تفرد ہیں کہ تین دن قربانی کی بھی ہوتے ہیں دس یادہ اور بارہ لہذا ان تین دنوں میں قربانی کر دی جائے ارسل شکوں کے پہلا دن سب سے افضل پھر دوشہ دن اور پھر دیشتہ دن ارسل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال قیام فرما رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اس کی تفصیل ہے کہ آپ ہر سال دو قربانیاں کیا کرتے تھے دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجز کے اندر تیہتر جانور قربان کیے تیہتر پینسٹھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف سے قربان کیے باقی کچھ اور ہوں تھے جن کے ساتھاں آٹھ ہوں تھے وہ تیہتر آپ نے اپنے ہاتھ سے زبا کیے اور باقی کچھ لے کر آئے تھے جن کو حضرت عالی نے زبا کیا تو یہ کچھ سو جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیلئے پیش کیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برس حج فرمایا اس کے علاوہ ہر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا کرتے تھے اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے یہ منطبہ بقرے کو زبا فرمایا جو اس کی حدیث میں گزر شکر ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرمات